نمسکار دوستو آج ہم بتانے والے ہیں کمال کے گیارہ بیوٹی ٹپس تو نمبر ون جب بھی فاؤنڈیشن لگائیں تو فاؤنڈیشن میں تھوڑا سا ناریل تیل ملا لیں اس سے کیا ہوگا کہ چہرہ جو ہے وہ ڈرائی نہیں ہوگا اور میک اپ بھی آپ کا کافی لمبے سمیں تک ٹکا رہے گا اور اسکن گلوئنگ بھی کرے گی اس لئے ناریل تیل ضرور ملا لیں نمبر دو اگر سر میں ہلکے ہلکے سفید بال آ رہے ہیں جو بچا ہوا کاجل ہے اس کو جہاں بال سفید ہیں وہاں پر لگا لیں ایسا کرنے سے آپ کا سمیں بھی بچے گا اور بار بار کلر کرنے کا جھنجٹ بھی ختم ہو جائے گا اس لئے اس ٹرک کو ضرور آجمائیں آپ کے بہت کام آئے گی اور تیسی ٹپس جو ہے وہ ہے آئی برو کے بال شائنی کرنے کے لئے تو آئی برو کے بال شائنی کرنے کے لئے آئی کریم یا پھر ویسلین لگا لیں ایسا کرنے سے ہوگا کیا کہ آئی برو جو ہے وہ شائنی ہو جائے گی اور ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں ٹپس نمبر چار پر ٹپس نمبر چار جو ہے وہ ہے لپسٹک اور نیل پینٹ کو فریج میں رکھ دیں ایسا کرنے سے جو ہے آپ کی لپسٹک اور نیل پینٹ لمبے سمیتک ٹکے رہیں گے کافی لمبے سمیتک چلیں گے اور یہ سوکتے بھی نہیں ہیں اس لئے ان کو ہمیشہ فریج میں رکھیں ٹپس نمبر پانچ ویٹامین ای کے کیپسول اور الیویرہ جیل ان دونوں کو ملا کر رات میں سوتے وقت اپنے چہرے پر لگائیں ایسا کرنے سے چہرے پر داغ دھبے سب ختم ہو جائیں گے کیونکہ اگر آپ اس ٹپس کو فالو کرتے ہیں تو آپ کا چہرہ جو ہے وہ گلو کرنے لگے گا اور چہرہ روکھا سوکھا بے جان نہیں ہوگا تھنڈ کے موسم میں اس لئے یہ ٹپس جو ہے وہ ضرور اپنائے آپ کو بہت فائدہ ملے اور ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں ٹپس نمبر چھے پر تو کافی پاوڈر میں دو چمچ الیویرہ جیل ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرہ سوفٹ ہو جائے گا اور اسکن کے داغ دھبے بھی دور ہو جائیں گے اور ٹپس نمبر ساتھ ناریل کا تیل اسکن میں مویسٹرائزر کا کام کرتا ہے اگر آپ کی اسکن ڈرائ ہے تو ناریل کا تیل اپنے فیس پر اپلائے کریں ٹپس نمبر آٹھ ایک کٹوری میں دہی لیں اس میں کھیرے کا رس ٹاماٹر کا رس اور بیسن ان کو اچھے سے مکس کر کے اپنے چہرے پر لگائیں اور دو منٹ کے لیے مالش کر کے چہرے کو دھو لیں اس سے چہرے پر بہت ہی اچھا گلو آئے گا اور توچہ کو یہ تھنڈک بھی دیتا ہے تو یہ ٹپس بھی آپ ضرور فالو کیجئے ٹپس نمبر نو گلیسرین آپ کی توچہ کو نرم ملائم بنائے رکھتا ہے اس لیے چہرے پر گلیسرین کا اپیوب ضرور کریں آپ چاہے تو فیس پیک میں گلیسرین ڈالیں یا پھر آئل میں ملا کر لگا لیں ٹپس نمبر دس ہرا دھنیا اور حلدی دونوں کا پیسٹ بنا لیں اور پھر رات میں سوتے وقت اس کو لگا لیں آدھا گھنٹے بعد اس کو تھنڈے پانی سے دھو لیں اس سے بلیک ہیڈز کی سمجھے آپ کی ختم ہو جائے گی ٹپس نمبر گیارہ تھنڈ کے موسم میں روزانہ چہرے کی پانچ منٹ کے لیے مالش ضرور کرنی چاہیے اور مالش کرنے کے لیے آپ چاہیں تو بادام کا تیل لیں یا پھر کچھا دودھ لیں یا پھر آلیف آئل لیں اس سے پانچ منٹ کے لیے مساج ضرور کریں اگر آپ تھنڈ کے موسم میں اس طرح اپنے چہرے کی مساج کرتے ہیں تو اس سے فائدہ آپ کو یہ ملے گا کہ آپ کا جو چہرے کی اسکن ہے وہ ڈرائی نہیں ہوگی ہمیشہ آپ کا جو چہرہ ہے وہ نرم ملائم اور چمکدار بنے گا اور ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور چینل پر اگر پہلی بار آئے ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں بیل آئیکن کو دبا کر نوٹیفکیشن کو آن کر لیں اور تینکیو فر ووچنگ